دیئے ہیں بحر و بر سہرہ بھی اور کوہسار یا اللہ تیری قدرت نے بکشے با سمر اشجار یا اللہ میری آٹھوں پہر تجھ سے رہے گفتار یا اللہ کہ تیرے ذکر سے ہو زندگی گلزار یا اللہ پکارو تجھ کو اب میں تیرے کس کس نام سے مولا تُو ہے رحمان بھی جبار اور ستار یا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ قصہ ہے ایک اللہ والے دو آدمیوں تین سوال اور انار کے درخ کا آئیے ایک اور ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعے سنتے ہیں پر اس سے پہلے ہمارے چینل سیدھے ٹی وی کو آپ سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کس پسا دبائیے آل نوٹفیکشن پر پکلک کر دیں اسلام کے حق بعد سیدھے ٹی وی کے ساتھ بغداد میں ایک مسلمان رہتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولہ سے نوازت تھا پر وہ کوئی عبادت نہ کرتا اور کہتا جب تک کوئی سچا مسلمان نہیں ملے گا اور مجھے میرے تینوں سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے گا تب تک میں سجدہ نہیں کروں گا اس کو تلاش تھی ایک اللہ والے کی اس کے تین سوال یہ تھے صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے یعنی کون سا کام فوراں کرنا چاہیے اس نے ایک دن اپنے خاص ملازم سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کسی انسان کو کہ جو نماز بھی پڑھتا ہو اور دل کا بھی سچا ہو ملازم نے کہا کہ جی ہاں قریب ایک گھنہ جنگل ہے جہاں پر ایک اللہ والے رہتے ہیں اور جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اپنی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور کسی کا کبھی دل نہیں توڑا نہ ہی کسی کو کبھی تکلیف پہنچائی ہے میرے خیال میں وہی اللہ تعالیٰ کے نیک اور سچے بندے ہیں آپ ان کے پاس چلے جائیے آپ کے سوالوں کے جواب وہ بتا سکتے ہیں لیکن ایک بات ہے وہ صرف عام آدمی سے ملتے ہیں کسی بھی امیر یا رئیس آدمی سے نہیں ملتے امیر آدمی نے اس درویش اللہ والے سے ملاقات کرنے کی غرض سے عام آدمیوں والے کپڑے پہنے اور اس کی معمولی سی جھوپڑی سے کچھ دور ہی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنے ملازموں کو چھوڑ کر اس سے ملنے کے لئے آگے چل دیا اپنے ملازموں سے کہا کہ تم لوگ یہیں کھڑے ہو کر میرا انتظار کرنا جب امیر جھوپڑے کے قریب پہنچا تو اس وقت وہ درویش اللہ والے اپنی جھوپڑی کے سامنے زمین پر کھدائے کر رہے تھے اور پاس انار کے بیج رکھے ہوئے تھے امیر آدمی کو دیکھتے ہی انہوں نے اپنی عادت کی مطابق پہلے سلام کیا اور پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے امیر آدمی نے درویش کی خدمت میں بڑے عدب سے عرض کیا اے بزرگ درویش میں مسافر ہوں بڑی دور سے پیدل چل کے یہاں آ رہا ہوں میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ بہت بڑے عالم دین ہیں اور آپ کے پاس ہر سوال کا صحیح جواب ہوتا ہے میں آپ کے پاس اپنے تین سوال لے کر آیا ہوں جو کہ ہیں صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے وہ کون لوگ ہیں جن کے مجھے بہت صرف ضرور تھے اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینے چاہیے یعنی جن کو فوراں کرنا چاہیے درویش اللہ والی نے اس کے تینوں سوال بہت غور سے سنے لیکن کوئی جواب نہیں دیا بلکہ پھر زمین کھودنا شروع کر دی بزرگ کو محنت کرتا دیکھ کر رئیس کو غصہ نہیں آیا بلکہ اچھا نہیں لگا اس نے کہا آپ بزرگے تھک گئے ہوں گے تھوڑے دیر آپ کو کام میں کر دوں تو انہوں نے کہا لو زمین کھودو اور یہ انار کے بیج ہیں انار کے بیج اس کیاری میں ڈالنا نہیں بھولنا لیکن اس زمین کو بہت گہرا کھودنا ہے درویش اللہ والی نے یہ کہا اور خود اثر کی نماز پڑھنے کے لئے چلے گئے جب امیر آدمی کیاری کھود رہا تھا تو اس نے پھر اپنے سوال دورائے لیکن درویش نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا وہ نماز پڑھ کے واپس آ چکے تھے کہنے لگے اب تم دم بھر آرام کرو اور مجھے تھوڑا کام کرنے دو لیکن اس آدمی نے خود زمین کو کھودنا پسند کیا اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ بزرگ ہیں اور خاما خائی ان کی طبیعت خراب نہ ہو جائے اتنی دھوپ ہو رہی ہے اس طرح وقت گزرتا گیا اور وہ کیاری کھودتا رہا دھیرے دھیرے مغرب کا وقت قریب آ گیا اب اس نے دیکھا کہ کافی گہرا گڑھا خود جکا ہے تو اس نے انار کے بیج ڈال دیئے بزرگ درویش سے کہا کہ کام ہو گیا ہے اللہ والے نے کہا میں نماز پڑھ لوں اس کے بعد پھر ہم کھانا کھائیں گے نماز پڑھنے کے بعد اللہ والے نے کہا چلو آجاؤ کھانا کھالو وہ آدمی کہنے لگا لیکن یہاں تو کھانا موجود ہی نہیں ہے پھر ہم کیا کھائیں گے تو وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اسی وقت ایک کھانے کا بڑا سا تھال آ گیا آس پان سے تھال اتر رہا تھا یہاں پر وہ آدمی حیران پریشان تھا پر کچھ نہیں کہا اور کھانا کھاتا رہا کھانا بہت لذیز تھا اور محنت کی تھی تو ظاہر سے باتیں بھوک بھی لگ رہی تھی وہ لوگ کھانا کھاتے رہے کھانا کھاتے ہوئے بزرگ کہنے لگے تمہارے سوالوں کا جب صحیح وقت ہوگا تو جب جواب دوں گا ابھی تم کھانا کھاؤ اور جس کام کے لئے آئے ہو وہ کام تم کر کے ہی جاؤ گے بس اس بات کا خیال رکھنا کہ جلبازی بہت بڑا شیطانی عمل ہے جلبازی نہیں کرو ہر بات میں تم کو بہت آرام سے تحمل سے کام لینا چاہیے ابھی وہ یہی بات کر رہے تھے کہ بزرگ نے پیچھے مر کر دیکھا اور کہا لگتا ہے کوئی جھاڑیوں کے پیچھے سے آ رہا ہے دیکھو کوئی آدمی ہے جو یہاں بھاگا ہوا آ رہا ہے دیکھیں وہ کون ہیں امیر نے اپنے پیچھے مر کر دیکھا تو ایک آدمی واقعی جنگل سے جھوپڑی کی طرف بھاگا آ رہا تھا وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبائے ہوئے خون اس کے ہاتھوں کی نیچے سے بہ رہا تھا جھوپڑی کی قریب آ کر وہ شخص کو رہتا ہوا ان کے پاس آیا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا اس کو گرتا دیکھ کر امیر آدمی پریشان ہو گیا اس نے جلی سے آ کر آدمی کے زخم کو غور سے دیکھا تو اس کے پیٹ پر بڑا سے زخم کا نشان تھا اس آدمی نے جہاں تک ہو سکا اس کے زخم کو اچھی طرح صاف کیا اور اس پر اپنا رومال بان دیا اس کا خون بہت بہ چکا تھا وہ کہنے لگا کہیں کمزوری سے یہ مرنا جائے ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت کہ یہاں پر کوئی ایسا پھل یا کوئی جڑے بوٹی ملے گی کہ جس کی وجہ سے اس کو سکون آ جائے اور یہ زندگی کی طرف لوٹ آئے اللہ والے کہنے لگے رکو وہ باہر آئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تو وہی کیاری جو دن میں کھو دی گئی تھی اور جس میں انار کے بیچ جالے گئے تھے سالوں میں انگنے والا درخ ایک دن میں اتنا بڑا ہو گیا کہ اس میں رض بھرے میٹھے انار لگ گئے امیر آدمی باہر آیا تو دیکھا انار کا ایک بڑا سا درخ تھا جس میں رض بھرے انار لگے ہوئے تھے اور وہ ایسے انار تھے کہ جن کو دیکھ کر موں میں پانی بھر آئے وہ کہنے لگے یہ کیسے ہوا اس سے پہلے تو یہ انار کا درخت یہاں موجود نہیں تھا یہ کس نے کیا درویش نے کہا جس کو تم مانتے تو ہو لیکن جس کے آگے سجدہ کرنا نہیں چاہتے وہ شرمندہ ہو گیا اللہ والے نے کہا ایک انار توڑو اور اس زخمی کو کھلاو انار توڑ کر اس آدمی نے زخمی کو انار کھلا دیا اس کے بعد اس کو راحت ملی اور یہاں پر وہ آدمی اللہ والے کے پاس آیا اور کہا حضرت میں بہت شرمندہ ہوں آپ صحیح کہتے ہیں کہ جس کو میں مانتا ہوں اس کے آگے میں سجدہ کرتا ہی نہیں ہوں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں کیا آپ مجھے نماز پڑھنا سکھائیں گے میں نماز بھول گیا ہوں درویش اللہ والے نے اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا نماز پڑھ کر وہ آدمی سو گیا صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ چار پائے پر پڑا ہوا زخمی اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے اب کھڑا ہوا ہے اور اسے ٹک ٹکی باندے دیکھ رہا ہے وہ سمجھا اس پر حملہ کرے گا اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر وہاں سے جاتا وہ کہنے لگا میں آپ کو مارنے نہیں آیا بلکہ میں تو آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں مجھے معاف کر دیجئے میرے مالک میں تم کو نہیں جانتا اور جب جانتا نہیں ہوں تو معاف کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں آپ کا دشمن ہوں آپ نے میرے غریب بھائی کو قتل کروایا تھا اور اس کی جائدہ ضبط کر لی تھی میں نے اہد کیا تھا کہ آپ کے ظلم کا آپ سے بدلہ لوں گا میں آپ کو قتل کر دوں گا آج جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ اس اللہ والے سے ملنے آئے ہیں تو میں نے تیہ کیا کہ آپ جو واپس لوٹیں گے تو میں آپ کو بیچ راستے میں ہی قتل کر دوں گا لیکن پورا دن گزر گیا اور آپ واپس نہیں لوٹیں تو میں آپ کا پتہ لگانے کے لیے اپنے ٹھکانے سے باہر آیا لیکن جنگل کے بیچ راستے میں آپ کے ملازم کھڑے ہوئے تھے انہوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھے زخمی کر دیا میں ان سے بچ کر بھاگ تو نکلا لیکن کوئی سم نظر نہیں آ رہی تھی پھر مجھے اشارہ ملا کہ مجھے جنگل میں اس طرف آنا چاہیے اگر میرے زخموں پر آپ پٹی نہ بانتے اور اگر انار نہ کھلاتے تو میں زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے مر جاتا مجھے راستہ بھی قدرت نہیں دکھایا کہ آپ میری تیوارداری میری دیکھ بھار کریں گے میں نے آپ کو قتل کرنا چاہا لیکن آپ نے میری جان بچا لی اب اگر میں زندہ رہا تو ساری عمر غلام بن کر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا مجھے معاف کر دیجئے امیر آدمی نے کہا یہ میرا کمال نہیں اللہ والے ہیں ان کی برکت ہے سب کچھ میں نے ان سے ہی سکھا ہے اس کے بعد وہ کہنے لگا اچھا میں چلتا ہوں آپ کو جب بھی میری ضرورت پڑے تو آپ مجھے بلا لیجئے گا اب اس کو اپنے سوال یاد آئے کہ میں جس کام سے آیا تھا اس کام کو تو بھول گیا زخمی آدمی وہاں سے رخصت ہو گیا تھا وہ امیر آدمی جھوپڑی سے باہر آیا اور درویش کو ادھر ادھر دیکھنے لگا کیونکہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر اپنے سوالوں کی جواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا وہ آدمی درویش کے پاس پہنچا اور بولا بزرگوار میں آخری بار اپنے سوالوں کی جواب کی درخواست کرتا ہوں ایک دن آپ کے ساتھ گزارا مجھے بہت اچھا لگا بہت کچھ میں نے سیکھا لیکن بس سوالوں کی جواب سے میں مطمئن ہو کر یہاں سے جانا چاہتا ہوں تم جواب پا چکے ہو لیکن شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آیا خیر میں تفصیل سے بتاتا ہوں اگر تم نے کل میری بزرگی پر ترس کھا کر ان کیاریوں کو میرے لئے کھودا نہ ہوتا محنت نہ کی ہوتی اور اپنے راستے چلے گئے ہوتے تو وہ آدمی تم پر حملہ کر دیتا جو تمہاری تاک میں بیٹھا ہوا تھا ہو سکتا ہے اس کی جان بچانے والے تم خود مر جاتے اس لیے وہ وقت بہت اہم تھا جب تم کیاری بنا رہے تھے میں بہت اہم آدمی تھا کیونکہ تم نے میرے ساتھ نیکی کی اور نیکی کرنا سب سے اہم کام تھا اس کے بعد جب وہ آدمی بھاگ کر ہم لوگوں کے پاس آیا زخم سے چور تھا وہ بڑا اہم وقت تھا جب تم نے اس کی دیکھ بھال کی اور انار کے درخت کا اگنا اس کے صحیح وقت پر ہی ہوا ہے جب ایک زخمی کمزوری سے مر جاتا اگر وہ ٹھیک نہ ہوتا تو وہ تم سے صلح کی بغیر مر جاتا تمہارا غلام نہیں بنتا تم حیران ہوئے تھے کہ ایک دن میں انار کا درخت کیسے ہوگا تو اس کے پیچھے ایک اہم بجے ہے میں زمین کھود رہا تھا تمہارے دل میں نیکی آئی میں تمہیں دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ تم شہر کے سب سے امیر آدمی ہو پھر تمہیں یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ میں کسی بڑے رئیس آدمی سے نہیں ملتا تم نے عام غریب آدمی کا بھیز بدل کر مجھ سے سوالوں کے جواب چاہے اس وقت اگر تمہارے تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا تم چلے جاتے کچھ بھی سیکھے بھی نہ پھر تمہارے دل میں آیا نیکی کا جذبہ اللہ باق تمہارے عمل سے خوش ہوا جب تم نے میری مدد کی اس لیے تمہارے ہاتھوں سے ہی انار کے بھی زمین میں ڈالے گئے یہ انار کا درخت تمہارے اندر کے اچھے انسان کی کی گئی رحمدلی سے لگا ہے سوچو ایک دن نیکی کی تو یہ پھل مل گیا پھر دوسری نیکی اس زخمی آدمی کی جان بچا کر کی اس لیے وہ اہم آدمی تھا جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا وہ بہت اہم کام تھا اس لیے یاد رکھو میرے بھائی کہ ایک ہی وقت بہت اہم ہے اور وہ ہے اب یعنی ابھی موجودہ وقت اس لیے کہ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں کوئی موقع اور کوئی طاقت حاصل رہتی ہے سب سے اہم آدمی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم ابھی ہوتے ہیں اس لیے کسی کو نہیں معلوم کہ پھر کبھی اسے یہ معاملہ پیش آئے گا یا نہیں اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے کیونکہ انسان کو اسی مقصد سے یہ زندگی عطا ہوئی ہے میں تم سے ایک بات کہتا ہوں وہ آدمی جو تمہیں ظالم اور جابر کہہ رہا تھا اور اس کے مطابق تم اس کے بھائی کے قاتل بھی تھے لیکن تمہاری نیکی نہیں اس کے دل میں رحم دلی ڈالی کیونکہ تم ایک اچھے انسان ہو وہ وقت برا تھا جب تم نے لوگوں پر ظلم ڈھائے ان کی بددوائیں لی ان کو مارا ان کی جادادیں ہڑپ کی حرام کمائی تم نے کمائی لیکن اب جو کچھ تم نے سیکھا ہے ایک دن میں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو زندگی کا مقصد ہمیں ایک دوسرے کی مدد ہی کرنا ہے لیکن وہ جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے جس نے تمہیں مجھے بنایا ہے کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں یہ باتیں سن کر وہ آدمی بہت شرمندہ ہوا اس نے کہا حضرت مجھے معاف کر دیں میں آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا میں غلط تھا جو ڈھونڈ رہا تھا کسی سچے انسان کو کہ اس کو دیکھ کر میں عبادت کروں گا جبکہ ہم پر تو یہ فرض ہے لیکن پھر بھی آپ سے مل کر میں نے زندگی کو گزارنے کا طریقہ سیکھا ہے اور آپ سے مل کر میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انہیں کبھی کسی پر ناحق ظلم نہیں کروں گا اور اس کے بندوں کی خدمت بھی کروں گا اس کے بعد اس نے کبھی بھی اپنی زندگی کو برے کاموں میں نہیں گزارا اس ایک دن سے اس نے وہ سیکھا جو پوری زندگی نہ سیکھ سکا